جو اس طرح کی آسمانی آفتیں آتی ہیں ان کو ہم عذاب تو نہیں کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تو ایک سزا ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پورے مقدمے کے بعد جرم کے تیہ ہو جانے کے بعد سزا کے طور پر نافذ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہم نہیں عذاب بھیجنے والے بنتے جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیجیں یقینا یہ ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نظرِ عنایت کرے اور اپنی برکتیں نازل کرے اس میں جو توبہ اور استغفار ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انفرادی طور پر ہی کرنی چاہیے اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرنے کا ہمارے ہاں اب کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنی نمازوں میں اور نماز کے بعد دعا کریں وہ یقینا ہمارے ہاں مساجد میں احتمام کیا جا رہا ہے دوسرے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب وہ اشتہارات سے متعلق بات کرے تھے لیکن اس وقت ہم ہر ساتھ لائن پر ایک کالر ان کے سوال کا جواب ہم ان کے بات دیتے ہیں والیکم اسلام جی کون کہاں سے میں شجاہ مد کر رہا ہوں اسلام بات سے جی 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 ڈاکٹر صاحب سے میرے سوال یہ ہے جی پلی جو فقہ ہے وہ ایڈاپٹنگ نیچر کا ہے کہ میں کسی بھی فقہ کو ایڈاپٹ کر سکتا ہوں یا میں فقہ کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے مجھے کسی خاص مولین یا علماء کے بعد جانا پڑے گا اور اس بات کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ مجھے حملی ہونا ہے شافعی ہونا ہے مالکی ہونا ہے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور کون سے فقہ کے اندر ہمیں جانے کی آزادی ہے اور آزادی نہیں ہے اور اگر آزادی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور اگر آزادی ہے تو اس کے لیے اپروپیئر تکہ کار کیا ہے جی انہی کا جواب پہلے دے دیا جائے دیکھیں ایک بات تو میرے بھائی بالکل اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ ہمارے دین میں جو چیز ہم پر بائنڈنگ ہے لازم ہے وہ وہی چیز ہو سکتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے یا تو قرآن کے ذریعے سے ہم کو دی ہے یا سنت کے ذریعے سے دی ہے یا اس کی وضاعت حدیث میں ہے اس کے علاوہ کوئی فرد بھی اگر آپ کو دین کی کوئی بات بتاتا ہے تو اسے پہلے آپ کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ وہ دین کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے چنانچہ فقہ کا بھی یہی معاملہ ہے فقہ ہمارے علماء کی رائے ہے اس رائے کے بارے میں ہمیں اگر اتمنان ہوگا کہ وہ دین کی بات ہے تو ہم اس کو مانیں گے اور قبول کریں گے اور اگر ہمیں اتمنان نہیں ہوگا تو ہم اس بات کو دین کی طور پر قبول کریں گے کہ جس پر ہمارا اتمنان ہے ہاں جب تک ہمیں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی نہ ایک کی بات آ رہی ہے نہ دوسرے کی آ رہی ہے تو ہم ان کی بات مانیں گے ان عالم کی اس فقہ کی کہ جس پر ہمارا اتمنان ہے یا جس کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں جس کے بارے ہمارا کانفیڈنس ہے دین کی بات کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ بہت کنفیوشنز ہیں یہ کنفیوشنز اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو آزمانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیانتداری سے صحیح بات کو جانیں دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ لوگ کے جو مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہوں کیوں چاہتے ہیں کیا ہمارے پاس بنیاد ہے ہم ان کو بھی ایک چاہتے ہیں کہ وہ غور کریں صحیح بات کو سمجھیں تو دین کے اندر رہتے ہوئے ہم غور کیوں نہیں کریں گے دیانتداری کے ساتھ صحیح بات کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کریں گے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم غور و فکر کرتے نہیں صحیح بات کو کے بارے میں جاننے کی جستجو کرتے رہیں اللہ تعالی جس معاملے میں ہمارا اتمنان اور زمین کو مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ بات دین کی صحیح بات ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے جب تک کہ ہمارا اس پر اتمنان ہے ٹاکس آب ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پی آ چکے ہیں وہ والی کال کا سوال ابھی رہتا ہے جی ان کے بعد آسلام علیکم جی کون کہاں سے میں تاریک بات کر رہا ہوں جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی پوائنٹ آو یو سے مسید جو ہے وہ اللہ کا گھر تسلیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں جو تنجنسی چل پڑی ہے کہ یہ جیوبندی کے مسید ہے یہ بھریری کے مسید ہے یہ علی حجید کے مسید ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک خلم کر دیا ہم نے تو میں ڈاکس آب سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ایسی نومنٹیٹی مسید میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں قرآن شیف پڑھتے ہیں سہاجوں سے پڑھتے ہیں کیا ان کی نمازیں قابلیں قبول ہیں اللہ کے اس میں سربار میں ٹھیک میں آپ کی بات سمجھ گیا دیکھیں میرے بھائی آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے واقعی وہ ایک بڑا سیریس سنگین مسئلہ ہے اس پر تو ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ جو اپنی مسجدوں کو دیوبندی بریلوی اہلی دیس اور شیعہ بناتے ہیں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے انتہائی تکلیف دے بات ہے مسجد صرف اللہ کی ہوتی ہے مسجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے کسی فقہ کی کسی اور نقطہ نظر رکھنے والوں کی نہیں ہوتی اس وجہ سے جن لوگوں نے مساجد کو اپنے فرقوں کے حوالے سے بانٹ دیا ہے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہمیں اس میں کسی فقہ کسی نقطہ نظر کسی فرقے کی بات نہیں کرنی صرف اللہ کے دین کی اللہ کے پیغمبر کی بات کرنی ہے رہے میں اور آپ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم مسادد میں جائیں ہم بھی اگر مسجدوں میں جانا بند کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے گروہ بندیوں میں اور اضافہ کر دیا اس وجہ سے ایک جانب ہمیں کوشش کرنی چاہیے چاہیے کہ تمام مسجدیں اللہ کی ہوں اعلان کریں کہ تمام کی تمام مساجد مسلمانوں کی حکومت کے تحت فنکشن کریں گی اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی لیکن بہرحال یہ ساری مسجدیں ہمارے لیے ہیں ہم کسی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں اور ہمیں کسی مسجد میں جانے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے ہمارے کالر ایسے ہیں جن کا سوال مسلسل رہتا چلا جا رہا ہے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اشتہارات جو ہیں بعض اوقات ٹی وی پہ ایسے اشتہارات دکھا دیا جاتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ ان کو دیکھ نہیں سکتے تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ جب وہ اشتہار آئے تو آپ اس سے اشتہار کو نہ دیکھیں اور جب آپ کو موقع ملے کہ آپ ان لوگوں سے بات کرے کہ جو ان اشتہارات کو چلاتے ہیں ان کو آپ اس بات پر توجہ دلائیں کہ انہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے میں بھی آپ کے ساتھ اس ذمہ داری میں شامل ہوتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو کہ جو چینلز کے اونرز ہیں انہیں یہ کہتا ہوں کہ انہیں اللہ کا بندہ بننا ہے ایک دن ان کو اللہ کو جواب دینا ہے اگر اپنے اپنے کاروبار کو آپ نے بڑھانا ہے تو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق اس کو بڑھائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر کچھ لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک دین کے خلاف ہیں ہم اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ اچھے معاملات میں تعاون کرنا چھوڑ دیں اللہ کا حکم ہے تم نیکی اور تقویے کے کاموں میں تعاون کرو اور نافرمانی اور عدوان کے معاملات میں تعاون نہ کرو درستہ ایک اور کالر مرسط لائن پہ ہیں السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں کہاں سے بات کر رہا ہوں کون محمد جمیل ٹھیک ہے محمد جمیل جی جی پلیز پوچھئے جی درستہ سے سوال پہلے پہلے بات ہے کہ میں آپ کے چینل کے دیر سے آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے تمام پروگرام سیاتی ہوں یا اسلامی ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں میں ان کو بہت اپسیشائیڈ کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں کو بہت شکل بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں ہر رمضان کے مہینے میں زکاة دیتا ہوں ٹھیک ہے تو درستہ سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ میرا مثلا میری دکان ہے سپیر پاٹی ٹھیک ہے تو مجھے جو دکان کے اندر پورا سامن ہے اس کے اوپر زکاة دینی ہے یا جو میرے پاس سال پورا سال میں نے استعمال کیا اس کے اوپر رضا ہے جی ڈاپ صاحب دیکھیں زکاة کے معاملے میں جو تجارت کے زمن میں ہمارے ہاں عام طور پر رائج انڈسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تاجر ہیں ایک ٹریڈر ہیں کہ جو میڈل مین کا کام کرتے ہیں تو سال کے ایک دن جس دن کہ آپ کو اپنی دولت کے بارے میں تعیون کرنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس سٹاک ان ٹریڈ کیا ہے یعنی جو اس وقت اس دن مثال کے طور پر پہلی رمضان کو جو سٹاک کی ویلیو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کے پاس جو کیش ان ہینڈ ہے اور کیش ایڈ بینک اس سب کی ویلیو کو تیہ کرنے کے بعد اس پیسے دھائی فیصد نکالنا ہے جو آپ کی طرف سے زکاة ہوگی ناظرین اس وقت پرگرام میں بریک کا وقت ہو گیا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا